حال ہی میں یہ میٹ پرابلم فیس بک پہ کافی شیئر کی جا رہی ہے اور لوگ لاکھوں کی سنجھے پہ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اس پرابلم پہ نظر ڈالنے کا فیصلہ لیا اور سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو کیا آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں ہم اسے ایک میٹ پرابلم کی طرح دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیب، کیلے اور ناریل کو الگ الگ ویریبل مان کے چلیں جن کی ایک نیمریکل ویلیو ہوگی تو ہم پہلی ایکویشن کے ساتھ شروع کریں گے جس کے انسار تین سیب تیس کے برابر ہیں اگر ہم دونوں طرف کو تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک سیب ہمیں دس کے برابر ملے گا اب اس جانکاری کو ہم اگلی ایکویشن میں استعمال کریں گے لیکن یہاں چیزیں تھوڑی روچک ہو جاتی ہیں یہاں آپ کیلے کے دو گچھے دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے ایک گچھے کو ایک ویریبل مان کے بھی چل سکتے ہیں جو کی کافی لوگوں نے کیا ہے لیکن ہم یہاں ہر ایک کیلے کو ایک ویریبل مان کے چلیں گے تو اب پچھلی ایکویشن سے سیب کی ویلیو جو کی دس ہے اسے لیتے ہوئے اگر ہم چلیں تو ہمیں ملے گا دس پلس آٹھ کیلے برابر اٹھارہ جسے حل کرنے پر ہمیں ایک کیلے کی ویلیو ایک ملے گی اب تیسری ایکویشن پہ آنے پہ ہمیں چار کیلوں میں ایک پورا ناریل گھٹانے پہ دو ملے گا اب چار کیلوں کی ویلیو رکھنے پر ہمیں ملے گا چار مائنس ایک پورا ناریل برابر دو جسے سولد کرنے پر ہمیں ایک ناریل کی ویلیو دو ملے گا اب یہاں تک اس سمسیہ میں کوئی مدبھید نہیں ہے آدھیکانش لوگ تیسری ایکویشن کو اسی طرح سے سولد کر رہے ہیں لیکن آخری ایکویشن پہ آنے پر چیزیں تھوڑی الگ ہو جاتی ہیں پہلی نظر میں تو آپ کو ایک ناریل، ایک سیب اور چار کیلوں کا ایک گچھا دکھے گا لیکن دھیان سے دیکھنے پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے سامنے ایک آدھا ناریل، ایک پورا سیب اور صرف تین کیلے ہیں پشلی ایکویشن کی انیسار ایک ناریل کی ویلیو ہمیں دو ملی تھی جس سے ہمیں آدھا ناریل کی ویلیو ایک ملے گی اب آدھا ناریل برابر ایک پلس ایک سیب برابر دس اور تین کیلے برابر تین اب ان تینوں کی ویلیو کو اگر فائنل ایکویشن میں رکھتے ہیں تو ہمیں ملے گا ایک پلس دس پلس تین جو کی ہوا چودہ تو چودہ اس کا صحیح جواب ہے آپ کو یہ ہماری math problem کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی پہلی آپ نسنا کرسکیں دھنیوار